ہیلو فرینڈ سوارت آپ کا میچینل شیر مارکٹ میں بات کریں گے یہاں پہ ایچی ایل انفو سسٹمز کے بارے میں تو دیکھیں دوستو سٹوک میں آج ہمیں اگین جو ہے گرافت دیکھنے کو ملیا ہے سٹارٹنگ میں جب یہاں پہ سٹوک میں تھوڑا جمپ دیکھنے کو ملیا تھا بات اس کے بعد اگین ہمیں سٹوک میں جو بھاری گرافت دیکھنے کو ملیا ہے لاسٹ اگر فائیو ڈیز کی میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ نیکٹیو ٹرنس سے سٹوک کے اگر میں بند منت کی بات کروں تو تھرٹی ایٹ پرسنٹ کے لٹنس یہاں پہ سٹوک نے آپ کو دی ہے اگر سکس منت کی بات کریں تو دیفنیٹلی سٹوک کا جو گراف ہے وہ بلکل نیکٹی میں ہے بات اگر بات کریں تو ایک بڑا بوسٹ ہمیں سٹوک میں دیکھنے کو ملیا تھا بات اس کے بعد اگین ہمیں سٹوک میں اور پھر سے وہی گرافت دیکھنے کو مل رہی ہے ونیئر کی بات کا 105% کے طرح شروع ہے اور میکس چارٹ پر چلتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کمپنی کا میکس چارٹ نیکٹی میں ہے تو دیکھیں دوستو کوئی بھی اگر آپ اینی سٹوک کو بائے کرنے کے بعد بھی سوچ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو انیلیسیز دیفنیٹلی کریں اور انیلیسیز میں کمپنی کا جو میکس چارٹ ہے اس کو آپ جرور چاہ کیجئے اگر میں یہاں پہ سٹوک کے میکس چارٹ کی بات کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس کمپنی کا میکس چارٹ بلکل نیکٹی میں ہے سٹوک جو ہے 300 روپیز کے راؤنڈ کرتا تھا بات اس کے بعد لگا تھا سٹوک میں جو گرابٹ ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملی کمپنی میں اتنا پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ سٹوک کو جو ہے سنبھال سکے اور سٹوک جو ہے آپ کو یہاں پہ 3 روپیز 8 روپیز 7 روپیز کا راؤنڈ دیکھنے کو ملتا ہے بات یہاں پہ گین ہمیں تھوڑی سی انگریز دیکھنے کو جور ملائے بات سٹوک میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ماؤنٹ ہے اس کو انگریز کر سکے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھئے کمپنی جو ہے فنڈامنٹلی وائز بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہے اس کے علاوہ میں پاتھ کرتے ہیں کمپنی کے روینیو کی ہی تو دیکھیں یہاں پہ میں کمپنی کے روینیو آپ کے ساتھ شیئر کر ہوں تو یہاں پہ دیکھئیں کمپنی کے روینیو لگاتہ کم ہوا اور کافی زیادہ کم ہوا ہے سیدا 4000 سے 300 تو ایک بھاری گرابٹ ہمیں کمپنی کے روینیو میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پہ ہمیں کوٹرلی بیسります پہ بھی کمپنی کی پرفارمنس کی بات کروں تو دیکھئے کوٹرلی وائز بھی کمپنی کا روینیو میں پاس لگاتہ کم ہوا ہے تو کمپنی کی پرفومنس اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہم اس سٹوک سے نہیں کر سکتے کہ آپ کو یہ سٹوک جو ہے اچھا اماؤنٹ جو ہے اچھے ریٹرنس آپ کو دے سکے اس سے اچھا آپ کسی اور پہنی سٹوک کو پکڑ لیجیے جو کمپنی فنڈامنٹلی وائز سٹرونگ ہو اچھے ریٹرنس دے اس میں آپ کو اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے بٹ اگر اس سٹوک کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو جو اچھے ریٹرنس کے چانسیز ہے وہ کافی زیادہ کم ہے کیونکہ کمپنی فنڈامنٹلی وائز بھی سٹرونگ نہیں ہے اور کمپنی کا روینیو بھی لگاتا کم ہوا ہے نوڈ آٹ کمپنی کے پرموٹر سولنگ اچھی ہے بٹ کیبل پرموٹر کھولنگ کے ساتھ یہاں پہ سٹوک آگئی نہیں بڑھتا کمپنی کو کام کرنا پڑتا ہے روینیو انگریز کرنا پڑتا اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اچھے ریٹرنس دیکھنے کو ملتے ہیں تو دوستو ان سبھی چیزوں کے ایک بار بلکل ڈیٹیل میں آپ خود انیلیسیز بھی کریں اس کے بعد ہی آپ کسی ڈیسیزن کے اوپر جائیے گا کیونکہ میں بلکل آپ کو ریکمین نہیں کروں گا کہ آپ کسی ایسے سٹوک میں انویسٹمنٹ کریں یہاں پہ آپ کو آگے چل کے نقصان ہو تو دیکھیں دوستو کمپنی کے جو روینیو ہمارے پاس ہے لگاتا کم ہوا ہے لگاتا کمپنی کے پرفومنس میں ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملیا باقی دوستو آپ کا فائنل ڈیسیزن ہوگا آپ کی ہارڈل منی ہے آپ کا ہی ڈیسیزن ہوگا کہ آپ کو اسے کس سٹوک میں انویسٹمنٹ کرنا ہے اور کس سٹوک میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے ہم کیول آپ کو ایک ایڈوائز دے سکتے ہیں تو آپ بالکل سوز سمجھ کر ہی کسی بھی ڈیسیزن کے اوپر جائیے گا اور سوز سمجھ کر ہی انویسٹمنٹ کریں باقی دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کی کسی سٹوک کے لیے کوئی قویری ہے آپ ڈیفنیٹلی کمنٹ کریں ساتھی ساتھ اگر اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی کے بھی سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا مد بھولیے گا دنیا بات